ذکرِ حسین ہے میں ملتمیس ہوں نفیس و ذاکرین سفیرِ عزائے حسین منفرد ذاکرم آلِ محمد ممنونِ سلطانِ کربلا سید علی رضا شاہ صاحب دعود خیل ان کے فوراً بعد منبعِ قصائد موزنِ ولایتِ علی سید سجادہ دربخاری آپ شماری سیدہ شاہ صاحب سے اپیل کروں گا کہ ذکرِ مسائم میں معصومہ سیدہ سکینہ بن طلح حسین اور نوہ نیازِ محلہ اس کے لئے استعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ملیتِ علیہ وآلہ سنسر وآلہ وَلِيَمْ وَحَافِظًا وَقَائِدًا مُنَاصِرًا مُنَاصِرًا وَدْلِيْلِمَا اِنَا عَتَّاتِ اسْكِنَا اَرْزَقَاتَوْا اَنْمَتِهُ فِيهَا تَوِيلًا یا قَاشِفَ الْكَرْبِ اَنْوَجِلْ حُسَيْن اکشف کربی وَقَرْبَ الْمُمِنِينَ اَنْبِ حَقِقِقَ الْحُسَيْن یا عَبَلْ فَضْلِ الْعَبْعَاسِ علیہ السلام بَوَازِ بَلَنْ صَلَوَاتِ اَنْبَفْلِ الْمُمِنِ ذکرہ زیمدی قبولیت واسطے اچھی سلوات دوامہ دے منظوری واسطے باوازی بلند سلوات امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے اچھی سلوات پڑھو دعائے مالک ذکر قبول فرماؤں سعداد عظیم میند قبول ہوئے جنابی سعداد عظیم میند قبول وقت سعداد عظیم میند قبول سعداد عظیم میند قبول فتوہ دے بزار گرم ہو گئے فتوہ دیا دکانہ کھل گئی ہیں بھئی فتوہ تا تاناویں دیکھو میرے محترم نے بہت خوبصورت ملنگانہ جی بات کی تھی شیعہ دے عقیدے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئے کوئی ترتیب پوٹھی سی دی ہوئے تو وطہ فتوہ دیر وہ کمانس فٹ کر جو میں میرا دل لائی کچھ بندے اس گالنوں کھول کے انہاں سمجھا نہیں میں گالنوں پکا کھولو چاہا اساں مسکینہ موالیاں علی دے شیعہ دے تتو فتوہ تعالی میں جو غدیرج علی اپنی ماں خود ہو چکی تھی میرا خیال ہے ہونڈ گال کھول لیے پرسو گود رہے جو ہی کندے پری پلان کم مسلم اے بات چاہتے زہنے چوندے پورا سال کیاری کر دیں جیساں ممبر چھوڑ کے ٹھوڑ دیں ہیں آج دن اگلے سال بھی اے ڈیاری تے لکھ لو اے تکام ہو گیا پری پلان ایک ہندہ ایمرجنسی جلسہ ہی کھول لیے ہی کھول لیے ہی کھول لیے ہائی ڈیاری ہی کھول لیے مشہور و معروف ہستی بڑی پیاری ہستی مالک اندسائیہ قیم رکھے انسان بھی بہت بڑے ذاکر بھی بہت بڑے بابا جی تو ارہ پسندیدہ موضوع ہوئے جڑا میرے کلو شروع ہویا کلو تا ایک ہوند ہے پری پلان جلسہ ایک ہوند ہے امرجنسی کام جڑا امرجنسی جلسہ ہوئے ہے آنکھ ہوتا کوئی تھوڑیاں جھلکیاں اوڈیاں پیش کریے چاہا حواظ بیان دیئے رکو جو میں نفیس مجمع جو میں بڑی کی اندر سفر ہر سال کریں دیو رکو کچھ بندی آدھین سنونا گرمی ہے نبی آدھین ہووے پئی رکو کچھ بندی آدھین سونا اے وطن تے وانج کے جلسہ نہیں ہو سکتا یعنی گھران دی جلدی بھی ذہنے چاہی پھر میں اندھین نہیں تھوڑوں اچھا زیارہ دا سفر وینے جذبہ ہوند ہے ولدے کھار دی جلدی ہوندی ہے نبی آدھین بھاوے جلدی ہے لیکن میری مجبوری ہے رکو آج میدان خمپک اب میں رکو آج میدان خمپک اب میں رکو آج میدان خمپک اب میں رکو حضور اب میں کیا کہ اب میں حقیقت سے پڑھنا اٹھانے لگا ہوں بھائی کیا بات ہے بڑا لوٹ بن گئے بابا جی لفظ حقیقت بڑا پرمانی لفظے بڑا گئرہ لفظے ایک بندہ بھی چلاکی کر کیا دے سوناو کیڑی حقیقتے جہاں تو تریڈ سال عزید کی پہلے پڑھتا نہیں بھی چایا اچھا مڑھیں نبی آدھین چلاکی نہ کر بات مکمل سن لے رکو آج میدان کم پہک اب میں رکو آج میدان کم پہک اب میں حقیقت سے پڑھنا اٹھانے لگا ہوں ملایا کہ میرا آج کی راہ جس سے تا میں رک گیا شیر موقع مناسبت نال جلے مک بنجے دادشاد ہو بنجے او دے بات کو یو ٹھیکے نیاز دے وے تا چلو ترتیب ہوں دیئے لفظے پردہ دو ہائی لینچ دو مختلف اندازچ استعمال ہویا ہے جلہ ایک مکروہ کھا او کیڑی حقیقت ہے جہاں تو پہلے پردہ نہیں چوا تیاج چمڑ ہے حضور پاتھ کھڑی کی تیئے رکو آج میدان کھومتے کے اب میں رکو آج میدان کھومتے کے اب میں حقیقت سے پڑھنا اٹھانے لگا ہوں ملا رات میرا آج کی رات جس سے ملایا تھا میرا آج کی رات جس سے میں پھرا ہاتھ اس سے ملانے لگا ہوں اے ترتیب ہے ملک زندگی رکھے پوری ہوسی بابا نہ او گھبرا من کہ نہ دوسرا گھبرا ہو میں نو بڑا پتہ ہے کہ میں کتنا پڑھنا ہے تو میں کی میں پڑھنا ہے میری کروڑ مجال غدیر تا محول پڑھیں دے آؤ نبی دے پلانے آلے من پر دی کفیت او سمجھیں دے آؤ ایک بندہ دے سوڑا گھار نہیں بننا اتھائی ضروری آئی نبی جواب دے کے پیادل علی کی حدارین پہ بادشاہی علی کی حدارین پہ بادشاہی لاحظ میں سے لے کسی کی جواہی نہیں صرف اعلان کم پہ علی کا نہیں صرف اعلان نہیں صرف اعلان کم پہ علی کا نہیں صرف اعلان کم پہ علی کا میں اپنی رسالتیں پچھانے لگا لگا بدوانے 以上 دل یا ہے دل خون کے اعلان پرچر میدان عدم چاہہه Undertezing لگا یا ہے بابا جی رکumi میرا شیر بننا چھوڑی ہے پڑھ دیلو پڑھ دیلو پڑھ دیلو پڑھ دیلو سن کے اعلان ملائے برسر میدان حدیث لوگ کچھ ایسے جلے اب بھی دھوان باقی ہے آئے آئے بابا آئے دھوان جائی باقی ہے جی میلال خان تیری زندگی ہو بے مومن و سن علی دنو کر آباد رامن ایک ستر بابیرن کو لیے دعا مل سی زناب کو لوں بھی بچ منافق بندے ہر مجمچ اند ولایت وقت مزو اتنا نازو کے ولایت علی اتنا اوخہ مزو ہوئے جو پڑھنا لے رسولو بے تام ہی گرنٹیاں اللہ نو بے دیمڑیاں پونیاں بابا جی ایک بندے چلاکی کی تھی آدھے سونا تیرے حکم تے کئی کھوز نہیں سے منیا نبی آدھے نماز آدھے نماز آ پڑھیاں سے میرا پھے گئے لفظ نماز ادھے موچو نکل دا بد آئی نبی فرمایا تھیر جا اے جیرے نماز پڑھ دیں تا مو کے لے پاسے کر دیں آدھے کابیال سترے ڈی قیمتی جو ولایتا خمار چڑھ جاوے تے موسمی کا دیر تا تازی کا دیر کزری جیرے بندے اقرار کی تا جو سجدے میں لے نمازے لے مو کابیال ضروری نبی آدھے اقرار تھا کر لے آئی اور نال آج اے بھی پکا لے جنکہ جس کو کابا وہ مسجود یہ ہے یار عدب سنتے ہو عدب تھی دھرتی ہے زندگی طرح آزو بھی حضور پیادن جنکہ جس کو کابا وہ مسجود یہ ہے جنکہ جس کو کابا وہ مسجود یہ ہے بشر کے لی بادے میں مابود یہ ہے مابودین loi جنکہ جس کو کابا چنکہ جس کو کابا جنکہ 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 جس کو موسیووووووووووظی fix عظمتِ امیرتِ اچھی سلوات پھڑو اچھا غدیرچ بڑے بڑے عجیب رنگ بڑھیں غدیرچ بڑے سمجھو میں لفظ کیا کھا بھے منظر بڑھیں عجیب و غریب کیفی آتے چون مجمع گزرے انہاں جو کو جھلکیا ایک بڑی کمال نظمچ مربانی پہلی سطر نال رور ال گیا تو میں دو چار شیر پڑھ لے سا میں سطر پیش کی تیئے نکلا ملنگا نا جی سطر ہے بابا جی لفظ نکلا جی میں کمال چو تیر بندوق چو گولی لبا چو الفاظ لفظیں نکلا دیا ہے میت سلا والی والے ہو میں سطر پیش کی تیئے نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں تیری مرضی ہے کہ تیرا ہاتھ کتنا اچھا ہوتا ہے قدیرج بابا جی شیرہ دی کفیت بکھا ہے اچھا مسرہ سانیچ کوچھ سجے خبے بھی بندیاں رو بھی کھائے کوچھ چیرے پڑھے آئے اس سطر دا تعلق چیرے پڑھے نہ لے کوچھ میں بھی کوچھ اس گر تھا اگر میں تو کوئی چکے تبا بھی اور اب ایک سن لال خان بھی ایک سی تے تو سہی بے کھلا بھائے نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں جو دشمن علی تا وہ رو یا غدیر میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلا بھائی دوبارہ پڑھو چان نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں جو دشمن علی تا وہ رویا غدیر میں غدیر میں غدیر میں ایک سنازہ زرائے دی تشریح اچھ غدیر دی تصویر منظر جڑے بندے دا ہاتھ غدیر اچھی بلند نہیں پیاؤں دا اسنو میں حکیر فکیر چونکہ میری ذاکری دا انداز نہیں جو میں حتی پوما لیکن درا شیر ملازا بازو اٹھا اٹھا کے دکھا دے رجو بازو اٹھا اٹھا کے دے رجو اٹھا کے دی تصویر حل دور نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں کیوں بھائی کوئی غدیر دا مزا ہندہ پہ ہے بابا یہی عید یہی مومن بھی اس عید دا تالو کی مومن آلے الحمدللہ اس علاقے آلے ہو تاریخ دے دو ورکے مثلا ایک کتاب ہے نا ایک واقعہ عید نمبر ون پیجتے ہیں ایک کے آخری پیجتے ہیں اور شیر دی محنت بکھائے تاریخ دے دو جلسے ایک پہلے صفحہ اللہ ایک چھیکڑی صفحہ اللہ دو سات راچ زمیدار بندے پاس اوقات ویدن آدن ہائیں یار بدل اٹھا تا سلا لیچے تے پتہ نہیں تھے وصحہ تا نہیں کی تھا ہی تا وصحہ اسی سرچا بشری پڑا میں شیر پڑا بادل وفا کا پیاز بجانے کو دین کی بادل وفا کا پیاز بجانے کو دین کی اٹھا تھا زلحشیر میں برساگ دیر میں بابا جی شہر یہ اے رسے نہیں جو آج کل کلام چل رہے ہیں اے ہو نہیں اور چلو بابا جی دوار جی ہستی دا اٹھایا ہاتھ اور لال خان دی مسکرات اور بندیاں دے اٹھی مانا لے ہاتھ تے پیران دی پانیاں دی سارنال محبت جتھے لفظ بادل پرسا اول گئے بات شہر سوچائے اگر پارش ضرورت چوکھی ہوئے تو بات کیڑا لفظ فیٹ ٹھوندائے اے دشمنہ ملائے علی دشمنہ رسول اے دشمنہ ملائے علی دشمنہ رسول علی دشمنہ رسول وہ علی تک آئیں کیسے ہم علی کو چھوڑے کیوں وہ علی تک آئیں کیسے ہم علی کو چھوڑے کیوں جونوں اپنے خون کی تاثیر سے مضبور اسی علیون و علی اللہ باستے علی دیاں دیاں لٹیاں گئی کبلا محمد بازکومی صاحب دیکھ بڑا مشہور جملہ وادیوں نے سویڑے دی ہر دھی زخمی ہے تاکی خان تو سن دے پہاوے رسول دی دیوے کھوتا ہو زخمی جنہائے نکی تی علی دیاں ترییں زخمی بات میری امامہ بینہ دیاں نبی تی علی دیاں دیاں دی عمرہ تا پوری آئی حسین او مظلوم ہے جہن دی کوئی ساڑھے ترائے سال دی زخمی نو کرن بھائی نو کرن اچھا تو انہوں نے پتہ ہے مسائب میں بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال مسائب حسین اوال میں پڑھیں کتنا وڈا جملہ ہے بابی اوراں پہ آدم جنہاں دے پیر زخمی نائن ہم نے چاہی دے انہاں دے سر بھی زخمی آنے ازا تو انہیں بابا جی میری زاکری چھے میرے مسائب دے مرسیے میری مسائب دی پہچانن جڑے مرسیے دا فرمان جاری ہوئے ہے جڑے میں اینہ دینا چھ پورے ملک چھے بڑی خیرات دی زینت بن رہے ہیں حکم کی تاگیا ہے اون دا بین پڑھ جنہ دی عمرہ تھوڑی آئی لوکھ زیت دے اور کیڑے حصے دا بین اس بی بی دے ڈکھا چھوں اور میں دارہن قربان کر رہا ہوں جڑا قیدہ چھوٹیاں کہ بشیر پوچھا مولا رستے دو پہ ویندن جڑا بنا مسائب اچھازے رہن دے وقت زاکر نو آکھن دی لوڑ نہیں پہن دی جو ہائے کر وقت ہائے خود نکل دیے بشیر پوچھ دا کھڑے مولا ایک رستہ سدہ مدینے ایک کربلا تو ہو کے مدینے میں کیڑا جانا ہوں اجھا چوتھے امام نین بولے تری جے ماما لے چھو ایک بی بی دا وین ہے سجاد کوئی اور رہا کوئی نہیں جڑا میری دھید ہی کبرتے فرمینن مہارا موڑ میری ماں دے حکم دی تعمیل کر بابا مہارا مڑیاں یارا پوڑیاں جکی کبر بٹی زلطان پڑ دیا ان کے سب تُو پہلے مال تھی لکھی ماں اجڑی ماں اوکھائی جوانی در ہوں لیکن میں جوانت بھی جذبات پڑ رہے ہیں نہ سراندی نہ پواندی بابا جی کبرنا لیٹ گئی اور سجی ماں کبرتے رکھ کے پہ یاد یہ جاگ ولے وینے ہیں اگر امری دا وینڈ سن کے ہائے کی تیئے ہی تب باک بیٹی دا جواب سن جناہ ماں کھے ولے وینے ہیں کبر اچتر پیئے ہاں دے میری اجڑی اماں زیور صرف تیرے لتھن یا میرا سجا جناہ دے کلیجے چوہائے نکلئے بابا جی آج مدت بعد چوتھے امام اپنے دوں میں ہاتھ وکھرے وکھرے بینڈ دی کبرتے رکھے یا کس اے ویک نت پچھ دیا میں آج میرے زیور لہ گئے نہیں اے بھیرا دی گا لائی پگو بینڈ جواب کے ڈریتے رو رو کے پہ یاد یہ تو ٹوری جناب دیل میں چھے اے بڑے روانیتالے اے بڑے مورا لہین جی میں بول کچھ خیراتا ملیا جولی پہلا میں بس نہیں کچھ دا نہ زاکر دوا سے نہ مومن دا نہ بانی دا لیکن جھولی تا پھیلا سکتے ہیں جو سین خیرات انہی عطا کرے ہیں جو میں بینڈ دی کفیتے کبر چوزخ بھی کرنا والی پہ یاد یہ تو تا توری موسیقی 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 تنہائی دا ماتا مئی زخمی کنہ والی دی تنہائی دا ماتا مئی بھرا ایک عجیب گل کی تھی بابا جی آدن آکھیں تا تیری وجہ توں میں در بارے جزید ہے دوبارہ وینا جتے باقی شرطہ لکھوائیں ایک نوی شرط لکھوائیں تیری سمجھ جو ست کے جو شمر تو اتنی ڈار گئی میری بینڈ کبر چیروں دیئے میں شرط لکھوائیں جو شمر قدیوی اس کبرستان چون نہ گزرے سجادت تسلیبات جملہ کھائے بینڈ تڑپ کے پی آ دیئے ایک شمر دیگا سمجھ جو ستے جنا مسلح تے رومنے سجاد گنری کھولی بینڈ جواب کےڑا دیتا ہے میں دن سے چادر سنا رکھی ہے بندات کو لٹر تو نہیں ڈر دے میں دور دے چادر سنا رکھی ہے بندات کو لٹر تو نہیں ڈر دے متفیودہ کاتل کباری بیچوں ونجھ جلوب تے ران رہائے میں کوئی دور مارت دارے لگ گئے از ادران امام مظلوم آج کی مجلس کا پروگرام اور کل کی مجلس کا سارا پروگرام میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں نیاز مولا توجہ سے سماعت فرمائیں گے ابھی ممبر پہ تشریف میں آج اور کل دو دن کے پروگرام اور سارے پڑھنے والے جو ذاکرین وائزین کے سماع گرامی بتا رہا ہوں ابھی ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں منبع کسائد وزن ولایت علی سید سجاد ادر بخاری آف شماری سجدہ ان کے لوا آج خطاب فرمائیں گے سید ریاض حسین شاہ صاحب رتو بال جناب چودری اجاز سیند جھنڈوی صاحب ملک غلام جعفر تیار صاحب علی عمران جعفری علی عمران جعفری شیخ پورا جناب سید عمجاد علی شرازی عبرار حسین لکوی ساوہ دیگر ذاکرین میں مسجد آخ دا اور اور کل کا پروگرام کل امیر حسین جعفری سید زوریہ تمران شاہ صاحب سید اکبال حسین شاہ صاحب بجار والے شیوال حیدر